بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہے وہ ہمارا لیکچر نیکس چپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سیل سائیکل کا لاسٹ چپٹر جو تھا جس میں ہم نے ٹرانسکرپٹن، ٹرانسلیشن، ٹرانسلیشن کے پروسیس پڑھے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سیل سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے سیل سائیکل والے چپٹر میں ہم لوگ کون کون سی چیزیں پڑھیں گے اس میں ہوگی انٹر فیز مائٹوسیز میوسیز پھر سگنیفیکٹس پڑھیں گے مائٹوسیز اور میوسیز کی اور ہیڈیٹی ڈیس آرڈرز پڑھیں گے ڈاؤن سینڈروم، لائن فیلٹر، ٹرنر سینڈروم، ٹھیک ہے اس کے علاوہ کینسر کے بارے میں پڑھیں گے اپراپٹوسیز اور نیکروسیز ہم لوگ نہیں پڑھیں گے یہ سکپٹ ہو گیا اچھا کمپلیٹ سیل سائیکل جو ہے وہ یہ اس کی ڈائیگرام شو کی ہوئی ہے سیل سائیکل میں انٹر فیز آتی ہے انٹر فیز کے ساتھ ساتھ مائٹوسیز بھی آتی ہے جو مائٹوسیز ہے وہ ڈوین کی فیز ہوتی ہے چھو ہو رہی ہے مائٹوسیز میں پرو فیز، میٹا فیز، اینا فیز، ٹیلو فیز بھی یہ والی فیزز آ رہی ہوتی ہیں انٹر فیز کے بارے میں بیسیکلی خیال کے جاتا ہے کہ یہ نوڈوین فیز ہے لیکن ایسا نہیں ہے انٹر فیز کے دوران سیل کے اندر بہت سارے پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈوین نہیں ہو رہی ہوتی لیکن سیل کے اندر باقی اس کے سارے فنکشن جو ہے وہ سیل پر فارم کر رہا ہوتا ہے انٹر فیز کے دوران ٹھیک ہے تو اب نیکس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے یہ صرف انٹر فیز شو کی ہوئی ہے انٹر فیز جو ہے اس کی ثری سب ٹائپ سب کہہ سکتے ہیں یا ثری اس کی مزید فیز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے انٹر فیز جی ون فیز ایس فیز اور جی ٹو فیز پھر اس کے بعد میٹوٹک فیز آتی ہے پھر جی ون ایس اور جی ٹو فیز آتی ہے جی ون جو ہے اس کو گیپ ون فیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ پہلا گیپ ہوتا ہے اس کے بعد ایس فیز جو ہے وہ سنثیٹک فیز ہوتی ہے جی ٹو جو ہے وہ گیپ ٹو ہوتا ہے گیپ س گھن جو جو سے کونُ کون س bombی بل کمی مبالیی کر رہا ہی ہے کس میں وہ بریم مبالی کی بٹی ہوتی ہیں مبالی س گھن میں بریم منتنا lesson سل چونکہ مائٹوسز کے بعد ایک سل سے دو ڈاٹر سل جو بنے سے ان دونوں سل کی بات ہو رہی ہے تو وہ دونوں سل جو ہیں وہ اپنا سائز ریگین کر رہے ہوتے ہیں پھر نیکسٹ فیز جو ہے وہ ہماری آ جاتی ہے سنثیٹک فیز اس فیز جس کو کہتے ہیں اس فیز میں ڈی این اے کی سنسیز ہوتی ہے ریپلیکیشن کرتا ہے ڈی این اے اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے ریپلیکیشن کے جو بھی چیزیں چاہیے نیوکلیٹ آئیڈز ڈی اے پولیمریزز آر این اے جو بھی چیزیں چاہیے ٹھیک ہے وہ ساری کی ساری سنثیٹک فیز میں تیار ہو رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کرومزوم کی ڈبلنگ ہو رہی ہوتی ہے اگر سل کے پاس پہلے ٹونٹی سری کرومزوم تھے تو وہ ٹونٹی سری پیرز بن جائیں ٹھیک ہے سنثیٹک فیز کے بعد آ رہا ہے گیپ ٹو والی فیز آ رہی ہے یہ انٹر فیز کی ہی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے انٹر فیز میں یہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں تو گیپ ٹو جو ہے یہ پری مائٹوٹک فیز ہوتی ہے اس میں جتنے بھی مائٹوزز کے لئے امپورٹنٹ انگریڈینٹ چاہیے ہوتے ہیں سل کو وہ سل اپنے لئے پرپیر کر رہا ہوتا ہے آل انگریڈینٹس آر پرڈیوز بچ آر ہیل فول ان مائٹوزز ٹھیک ہے مائٹوزز میں جو بھی انگریڈینٹ ہیل فول ہوتے ہیں سل ان کو پریپیر کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے مائٹوزز جس میں بن رہے ہوتے ہیں ایسٹر فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے سپنڈل فائبرز بھی بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ سل سائیکل بنا ہوا ہے جس میں مائٹوٹک فیز ہے پھر گیپ ون ہے گیپ ون کے فوراں بعد ایک جی نوڈ فیز دکھائی ہوئی ہے اس میں کچھ سل جی نوڈ فیز میں انٹر ہوتے ہیں فیسیکلی جی نوڈ جو ہے وہ ریسٹنگ فیز ہے انٹر فیز ریسٹنگ فیز نہیں ہے انٹر فیز کے طرح سل آپ نے باقی فنکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے ایڈوین کی لابہ والے جو باقی فنکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹر فیز ریسٹنگ فیز نہیں ہے جی نوڈ ریسٹنگ فیز ہے جی نوڈ میں بہت سارے سلز ہوتے ہیں جو کچھ سلز ہوتے ہیں جو جی نوڈ فیز میں انٹر ہو جاتے ہیں اور جیناٹ فیز میں وہ کئی دن تک بھی رہ سکتے ہیں مہینوں بھی رہ سکتے ہیں ہفتوں بھی رہ سکتے ہیں اور کئی سال تک بھی رہ سکتے ہیں نرف سیلز کی ایک زمپل ہے جو کہ جیناٹ فیز میں وہ چلے جاتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ مسلز کلتا ہے وہ بھی جیناٹ فیز میں چلے جاتے ہیں اچھا کمپلیٹ جو ہے سیل سائیکل وہ 24 آرز کا ہوتا ہے اس فیز لکھا ہوا ہے 10 آرز میں کمپلیٹ ہو رہی ہے G2 4.5 آرز میں کمپلیٹ ہو رہی ہے G1 جو ہے وہ 9 آرز میں کمپلیٹ ہو رہی ہے مائٹوسز والی جو ہے وہ کچھ میں ہاف آر میں ہو رہی ہوتی ہے کچھ میں 90 منٹس میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے مختلف ٹائمز ہوتے ہیں اس کے ہونے کے ٹھیک ہے اب نیکس آ جاتی ہے ہماری جو فیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے مائٹوسز کی فیز مائٹوسز میں یہ آپ ڈائگرام دیکھ رہے ہوں کہ پیرنٹ سیل ہے اس میں جتنے ہیں کرومزوم ایک پیرنٹ سیل سے دو ڈائٹر سیل بن جاتے ہیں مائٹوسز کے انڈ تک پیرنٹ سیل مجھتے ہیں کرومزوم ہیں دونوں ڈائٹر سیل میں بھی اتنے ہی کرومزوم ہیں تو مائٹوسز جو ہے وہ ایسیڈ ویئن ہے مائٹوسز is that type of ویئن in which number of chromosomes remains same in ڈائٹر سیل as they were in پیرنٹ سیل جیسے number of chromosomes کے تھے پیرنٹ سیل میں اس طرح کے ہی کرومزوم یعنی اتنے ہی کرومزوم دونوں ڈائٹر سیل میں بنتے ہیں مائٹوسز میں مائٹوسز جو ہے وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے کریو فائنسز پھر سائٹو فائنسز یعنی پہلے نیوکلیس دو بن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ڈائیگرام ہیں سٹوڈنٹس یہاں پہ پہلے سیل وہ سیم رہا ہے لیکن نیوکلیس دو بنے ہیں پھر سائٹو پلانس کی انورٹ پینکنگ ہونے سے دو سیل بن گیا لگ لگ ہو گئے ہیں تو نمبر آف کرومزوم جتے ہیں اگر پیرنٹ سیل میں 23 تھے کرومزوم تو ڈائٹر سیل میں بھی 23 ہی کرومزوم رہیں گے اور کیلیوکینیسز جو ہے وہ نیوکلیس کی ڈوین ہے سائٹوکینیسز سائٹو بلاس کی ڈوین ہے اچھا اب ہم مائٹوسز کی جو فیزز ہیں پرو فیز میٹا فیز انا فیز ٹیلو فیز اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ ایک ڈیفینیشن وغیرہ کہنا چاہیے ایک پروسس ہے کنڈنسیشن آف کرومزوم کا پروسس سیلوین کے دران ہوتا ہے یہ پروسس کرومزوم کا ویسے کرومزوم آپ کو بتا ہے thread like structure ہوتے ہیں اور non visible ہوتے ہیں تو کرومزوم visible ہونے کے لیے جو ہے وہ کنڈنسیشن ہوتی ہے ان کی کنڈنس کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے تو کنڈنسیشن کیسے ہوگی کرومزوم کی آفاس میں کوائلنگ ہوگی کرومزوم آفاس میں مطلب بہت سپر کوائلنگ ہوتی ہے ان کی فولڈنگ ہوتی ہے پروپر طریقے سے ہی نہیں یہ پروپر پروسس ہے جس میں کرومزوم سیشل طریقے سے ان کی کوائلنگ ہوتی ہے جس کے بعد کرومزوم فیزیپل ہونے شروع ہو جاتی ہے تو یہ کنڈنسیشن کا پروسس یہ بھی ہوتا ہے میٹوسیس کے ذران اس کے علاوہ مائٹوٹی کا پلیٹس جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا جی ٹو فیز میں ہی کائنیٹوکور فائبرز اور ایسٹر فارمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے سیل اپنے آپ کو پرپیر کر رہا ہوتا ہے مائٹوزز کے لیے جب ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں وہی سے تیار ہونے شروع جاتی ہیں یہ کرومزوم بنے ہوئے ہیں ڈائیگرام میں کرومزوم آپ کو باتا ہے ایک ایک الگلہ کرومیٹڈ ہوتا ہے اور وہ درمیان میں سینٹرومیر سے جوڑ رہا ہوتا ہے سینٹرومیر کے اوپر کائنیٹوکور فائبرز ہو سوری کائنیٹوکور لگی ہوتی ہے کائنیٹوکور کے ساتھ آکے کائنیٹوکور فائبرز اٹیج ہوتے ہیں یہ کرومزومز ہے ایک کرومیٹڈ ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان میں سینٹرومیر ہے سینٹرومیر کے اوپر کائنیٹوکور لگی ہوتی ہے کائنیٹوکور کے ساتھ آکے کائنیٹوکور فائبرز ہوتے ہیں پلانٹس میں سیٹریول نہیں ہوتے لیکن ان میں کارنیٹاکور مائکرو ٹیوبیلز بن رہے ہوتے ہیں ٹیوبیلن پروٹین جو ہے وہ بنا رہی ہوتی ہے یہ والے فائل ایک سکتر اچھا اب یہ کمپلیٹ جو آپ کو ڈائگرام میں شو ہو رہی ہیں چیزیں جس میں پولر مائکرو ٹیوبیلز ہے ایسٹر ہے یہ جو سائیڈ پہ شو ہو رہے ہیں تھریڈ تھریڈ سے یہ ایسٹر ہے یہ والی ڈائگرام میں شو ہو رہے ہیں اس سیلائیڈ میں ٹھیک ہے کارنیٹاکورٹیوبیلز اور ایسٹر ٹیوبیلز یہ سارے بن جاتے ہیں تو یہ کمپلیٹ مائٹوٹی کمپلیٹرز جو ہے وہ تھیار ہو جاتا ہے یہ مائٹو سے پہلے پہلے جو اب انٹر فیس کے بعد فوراں پرو فیس میٹا فیس اینا فیس ٹیلو فیس ٹھیک ہے اچھا پرو فیس میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہونہی ہیں ڈیبیلن پروٹین مائٹوٹیوبیلز بنانا شروع کر دیتی ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اس سے پہلے ہی تقریباً start ہو گیا تھا اور اس میں جو ہے وہ اس میں بھی پرو فیس میں بھی یہ کام ہو رہا ہے پرو فیس میں ٹیبیلن پروٹین جو ہے وہ مائٹوٹی کوپلیٹرز بنا رہے ہیں اس کے علاوہ پرو فیس میں مائٹوٹی کاپلیٹرز disappear ہو جاتا ہے مائٹوٹی کوپلیٹرز جو کہ وہ ٹیبیلن پروٹین مائٹوٹی بیلز بنانا شروع ہی ہیں تو مایکرو ٹیو بیولز اس کے علاوہ پولر ٹیو بیولز ایسٹر ٹیو بیولز یہ سارے جو ہیں یہ بن جاتے ہیں اس میں پرو فیز میں کرومزوم کی کنڈنسیشن کا پروسس کے بارے میں بات ہوئی تھی کنڈنسیشن کرومزوم کی اس میں سٹارٹ ہوجاتی ہے ہو نی اور نیوکلئر میمبرین جو ہے وہ ڈسپیر ہو جاتی ہے پرو فیز میں نیوکلئیس کی میمبرین اور جو بھی کرومیٹن میٹیریل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سارے کا سارا کس میں آجاتا ہے سائٹو پلاز میں آجاتا ہے پھر اس کے بعد میٹا فیز میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے آپ ڈائیگرام سے ہی دیکھ سکتے ہیں یہ پرو میٹا فیز بنی ہوئی ہے پرو فیز کے بعد پرو میٹا فیز شو ہو رہی ہے کہ جو کروموزوم کی کنڈنسیشن یا کوائلنگ والا پروسس سٹارٹ ہوا تھا پرو فیز میں وہ میٹا فیز میں آکے بھی لاخر کمپلیٹ ہوتا ہے اور میٹا فیز میں کروموزوم پروپر کروموزوم کی شکل میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی علاوہ سینٹر میں آرینج ہو جاتے ہیں سینٹر میں آرینج ہوتے ہیں اس کی علاوہ سپنڈل فائبر جو ہیں وہ پروزوم کی 馬 vamos کی دیکھیں سینٹومئیرز ہیں ان کے اوپر کیانیٹو کور لگی ہوئی ہے کیانیٹو کور کے ساتھ آکے کیانیٹو کور فائبر سپنڈل فائبر وہ اٹائز ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد اینیہ فیز آجاتی ہے اینیہ فیز میں آکے اگر کرومزوم ایکلی ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ڈاٹر سیلز میں تو جو نیکلیس سے وہ نارمل نیکلیس نہیں بنیں گے یعنی ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرومزوم کی کمی یا زیادتی جو ہو سکتی ہے اس حوالے سے تو اینا فیز اس حوالے سے بہت کریٹیکل اور امپورٹنٹ فیز ہے میٹوسیز کی کیونکہ یہ انشور کرواتی ہے کرومزوم کی ایکل ڈسٹریبیشن کا اینا فیز کے بعد آپ دیکھنا ہے یہاں پر ٹیلو فیز تک آتے ہوتے جو ہے وہ کرومزوم سیپریٹ ہو گئے ہیں بلکل اور ٹیلو فیز جو ہے وہ ریورس ہو گئی ہے کرومزوم کا اور ٹیلو فیز میں اس کے Hij میمبرین بھی بن گئے دونوں سائیڈ والے جو کرومزوم اپنے اپنے پول کی طرف چلے گئے ہیں اس پہ تو ٹیلو فیز جو ہے وہ بلک اللہ بالکل ریورس ہے پرو فیز کا ٹیلو فیز کو ریورس کہتے ہیں پرو فیز کا ٹیلو فیز میں کن کن سے سٹیپس ہو رہے ہیں مایٹوٹی کپٹیٹ ایٹر آپ کو بتا ہے پرو فیز میں پیئر ہوا تھا ٹیلو فیز میں ڈساپئر ہو جائے گا کننسیشن ہوئی تھی کروما زوم کی پرو فیز میں تو اس میں کروما زوم دوبارہ سا ڈیکننس ہو جائیں گے وہ جو کوائلنگ ہوئی تھی وہ کوائلنگ ان کی کھل جائے گی کروما زوم کی اس میں آکر ٹیلو فیز میں آکر پھر اس کے بعد اور کروما زوم کرومیٹن کی فارم میں آ جائیں گے دوبارہ سے اس کے علاوہ نیکلئر میمرین ڈسپیر ہو گئی تھی پرو فیز میں اس میں جو ہے وہ دوبارہ سے نیکلئر میمرین اپیر ہو جاتی ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلو فیز میں دو نیکلئر شو ہو رہے ہیں یہاں پہ ٹیلو فیز کے بعد جو نیکسٹ ہے سیل کا آپ اس میں اس سلائیڈ مزا سے اترا شو ہو رہا ہے ٹیلو فیز کے بعد سائٹوکینیس ٹیلو فیز تک جو ہے یہ کیریوکینیس ہے پرو فیز سے لے کے ٹیلو فیز تک کیریوکینیس ہے پھر اس کے بعد سائٹوکینیس ہے سائٹوکینیس میں سیل جو ہے وہ بھی ایک سے دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے پہلے نیکلئر شو بنے اب ان کے سائٹوپلانٹ بھی اور سیل میمرین بھی ڈبلڈپل ہو گئی ہے اچھا یہ کنڈنسیشن کا پروسس شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں پہلے کتنا تھریڈ لائک پہلے والا جو سرکل بنا ہوا اس میں گئی تھے تھریڈ لائک تھے ایسا ٹرکچر کرومزوم کے پھر آج سائستہ وہ کرومیٹن تھا پہلے جال سا بنا ہوا پھر آج سائستہ وہ تھریڈ اپیر ہونے شروع ہوتے ہیں کسی حد تک اور میٹا فیز جو پرو میٹا فیز ہے اس میں کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے کنڈنسیشن اس میں کرومزوم دیکھیں پروپر کرومزوم بنے بلک سا بنا ہوا ہے کینیٹا کور شو ہو رہی ہے سینٹر میر کینیٹا کور بن چکی اب نیچے جو ہے وہ بیس پلیٹ ہے بلکل بیس پلیٹ والی جو لائنہ آ رہی ہے بیس پلیٹ آپ کو ڈائیگرام میں شو ہو رہی ہے بیس پلیٹ والی جو لائنہ وہاں سے سیل میمرین پنچ ہونے شروع ہوئی ہے انورٹ پنچنگ شیل سیل میمرین کی سرارٹ ہوئی ہے اور اس پنچنگ کی وجہ سے ایک سیل دو سیل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پہلے نیکلیس ڈیوائیڈ ہوئے اب سیل ڈیوائیڈ ہو جائے گا سائٹو پلانٹ بھی ہاف سائٹ پہ ہاف سائٹ پہ جائے گا اور میمرین انس کی گرد بن جائے گی پلانٹ کی جو ہے کیجو فائنسز وہ تو انیمل جیسی ہی ہے بس فرقی ہے کیجو فائنسز میں کے پلانٹ کے پاس وہ نہیں ہوتے سیڈریول نہیں ہوتے لیکن مایکرو ٹی بیوز بن رہے ہوتے ہیں وہ ٹی بیلن پروٹین ہی بنا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے جو ہیں سینٹیول ہوتے ہیں وہ سپلڈر فائبر بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو پلانٹ میں یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے پلانٹ میں جو ہے وہ ٹی بیلن پروٹین مایکرو ٹی بیلز ہی بنا رہی ہوتی ہیں اچھا اس کے لئے پلانٹ اور انیمل کی جو ہے وہ سائٹو کانیسز میں کافی ڈیفرنس ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے پلانٹ کی ہوترمو سے باؤنڈری ہے وہ سیل وال ہے پلانٹ میں سیل وال نے بھی سپریٹ ہونا ہوتا ہے تو سیل وال جو ہے وہ سپریٹ ہوتی ہے وہ کیسے بندی ہے کہ گالجی اپریٹس آپ کو بتا ہے ایک سا ٹرکچر ہوتا ہے پلانٹ کی اندر پائے جاتا ہے انیمل میں بھی پائے جاتا ہے دونوں سیلز میں بتا ہے گالجی اپریٹس سے ویزیکل نکلتے ہیں وہ ویزیکل آ کے درمیان میں جمع ہونے شروع ہوتے ہیں یہ درمیان میں جا پہ لائن شو ہو رہی ہے وہاں پہ پھر ویزیکلز جمع ہوتے جائیں گے کافی سارے ویزیکلز جمع ہوتے جاتے ہیں اور پھر ویزیکلز واپس میں فیوز ہو جاتے ہیں فیوز ہو کے فراغمو پلاس بنا دیتے ہیں گالجی بارڈی اس ویزیکل ریلیس کر رہی ہے جو کہ فیوز سینٹر میں جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں اور وہ فیوز ہو جائیں گے جب فیوز ہو جائیں گے یہ گرین کلر کی جو شور ہو رہی ہے یہ پلانٹ کی سیل وال ہے تو وہ وال بنا دیں گے تو اس طرح سے وال بننے سے دو سیل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائیں گے تو پلانٹ میں فراغمو پلاس بن رہی ہے جبکہ آنیبل میں فراغمو پلاس نہیں بن رہی ہے کیونکہ پلانٹ کے اوٹموس بانٹی سیل وال ہے تو پلانٹ میں سیل وال بھی جو ہے وہ بنی ہے سیل کے باہر وال سائٹ پہ تو گالجی بیزیکل جو ہے وہ یہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایمپورٹنس آب میٹو سیز نیکس لیکسٹرم پڑھیں گے آج تک کہیے جو آپ کا لیکسٹر ہے میٹو سیز کا ٹاپک کیلیوکینیس سائٹوکینیس یہ کمپلیٹ ہو گیا سائٹوکینیس تک ایمپورٹنس آب انشاءاللہ کلوال لیکسٹرم پڑھیں گے تھائنکیو جیسرمینٹس اس کا آپ لوگوں نے اب دیار کر لنا ہے چیز راسے